الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے قرض کے فضائل و مسائل اس موضوع کے حوالے سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے جو نکتہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ وہ ہے قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لئے شرائعی و قانونی اقدامات و تدابیر ناظرین کرام گدشتہ مجلس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ قرض کی ادائیگی نہ کرنا یا اس میں ٹالمٹول کرنا بلا وجہ تاخیر کرنا اس تعلق سے شریعت نے کیا وعیدیں سنائی ہیں اور شریعت نے کیا اس کے بارے میں وعید کے نصوص ویان فرمائے ہیں دنیا کے تعلق سے بھی اور آخرت کے تعلق سے بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آدمی ان وعیدوں کو سن کر کے اس معاملے میں کسی طرح سے کوتا ہی نہ کرے لیکن اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر کوئی ان وعیدوں سے نوٹس نہیں لیتا ہے اور نہیں سمجھتا ہے اور قرض کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو شریعت نے ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اور قرض کو صاحب قرض تک پہنچانے کے لیے بہت سے شرعی و قانونی اقدامات اور تدابیر بھی بیان کیے ہیں جن کو اختیار کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک آدمی کا حق ضائع نہ ہو اور ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچ جائے آئیے سب سے پہلے ہم شرعی اقدامات اور تدابیر کو لیتے ہیں اور اس کے بعد قانونی اقدامات اور تدابیر کو بیان کریں گے شرعی اقدامات اور تدابیر میں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اگر مقروض کے پاس موجود قرض خواہ کا سامان موجود ہے تو اسی کو ملے گا یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے ناظرین کرام کسی نے کسی سے دس ہزار روپیہ قرض لیا اور وہ دس ہزار روپیہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے یا کسی نے کسی سے کوئی سامان قرض لیا اور وہ جو ہے سامان اس کے پاس رکھا ہوا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس سامان کا سب سے زیادہ حقدار قرض خواہ ہے اور قرض دینے والا ہے اس کو سامان ملنا چاہئے چلانچہ بہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت میا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر دو ہزار چار سو دو میں اس کے ذریعے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنا مال بعین ہی پا لیا کسی انسان کے پاس کسی آدمی کے پاس جو فقیر ہو گیا یعنی پریشان حال تنگ دست ہو گیا اور قرض اس کو کسی نے دیا تھا لیکن اس کا مال موجود ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا وہ مال ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے یعنی اس کو واپس کر دیا جائے گا اور اس کو دے دیا جائے گا امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پر باب باتتے ہیں باب اذا اجید مالوہ اند مفلس فی البعی والقرد والودیعت فہو احق بہی یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب اس کا مال قرض کے سسلے میں بائی کے سسلے میں کسی کے پاس بہین ہی پایا جائے تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے اور سعید المصیب رحمہ اللہ کہتے ہیں عثمان نفع رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جس نے اپنا حق جو ہے کسی سے مطالبہ کیا اور وہ مفلس ہو گیا تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے جو اس کے پاس پایا جاتا ہے اور اس کے پاس جو موجود ہے تو یہ چیزیں آپ اس حدیث کی تشریح میں فتح الباری میں دیکھ سکتے ہیں خلاصہ کلام اس بات کا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا اور بعد میں وہ تنگ دست اور فقیر اور مسکین ہو گیا لیکن اس کا سامان وہ اسے رکھا ہوا ہے تو جس کا سامان ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے یہ شریعت کا کہنام ہے کہ ایک تدبیر ہے اور اخدام ہے صاحب قرض کو اور قرد دینے والے کو اس کا مال پہچانے کے لئے اسی طریقے سے شرعی اخدامات میں سے دوسرا اخدام یہ ہے کہ اگر مقروض کا انتقال ہو جاتا ہے کسی شخص کا جس نے قرض لیا ہوا ہے کسی سے اور اس مقروض کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفیر کرنے کے بعد اس کو کفنانے دفنانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا جائے گا وہ قرض کے دائی کی جائے گی یعنی ورثہ اس کا مال تقسیم نہیں کر سکتے ہیں اس کے ورثہ میں اس کا مال تقسیم نہیں ہوگا کسی وارث کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کے مال میں سے جو اس کا حصہ بنتا وہ لے لے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے اور علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا آج اس بارے میں ہے انہوں قال انکم تقرؤونہ آدھی العایہ کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو سورہ نسا میں جہاں اللہ تعالیٰ نے وراست کے مسائل بیان فرمائے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے مِن بَعْدِ وَسِيَّتِ اُوْسَ بِهَا اَوْدَئِن یعنی ایسی وسیعت جس کی وسیعت کی جائے یا قرض کے بعد تو کہتے ہیں علیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ تم لوگ آیت میں وسیعت کو قرض سے پہلے پڑھتے ہو وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمَا قَزَابِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْوَسِيَّةِ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ نے قرض کا فیصلہ وسیعت سے پہلے کیا ہے تو آیت میں وسیعت جو پہلے آئے ہوئی ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ پہلے وسیعت کو نافذ کیا جائے گا یعنی اس نے اگر کچھ وسیعت کی ہے کہ مسجد میں اتنا مال دے دیا جائے فنہ آدمی کو اتنا مال دے دیا جائے تو اس کی وسیعت کو نافذ کیا جائے گا ایسا نہیں ہے پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی وسیعت کو نافذ کیا جائے گا امام تلمیزی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریف میں لکھتے ہیں وَالْعَمَلُ أَلَى هَذَا اِنَّا عَامَتِ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّهُ يُبْدَعُ بِالْدَّيْنِ قَبْلَ الْوَسِيَّةِ ہم تلمیزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اور عام اہل علم کا یہی عمل ہے اسی پر عمل ہے اور اسی پر فتوہ ہے اور یہی کہنا ہے کہ پہلے قرض کو ادا کیا جائے گا پھر وسیعت نافذ کیا جائے گی حافظ میں کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الصَّلَفِ وَالْخَلَفِ سَلَفْ کے علماء اور خلف کے علماء یعنی پہلے کے علماء بات کے علماء سب کا اس بات پر اجمع ہے کہ قرض وسیعت پر مقدم ہے اس آیت کی تفسیر کے تحت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی لئے ترتیب جو بنتی ہے کہ جب کوئی آدمی انتقال کر جائے تو سب سے پہلا کام اس کی تجہیز و تکفین ہوگی اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی اس کے بعد وسیعت کو نافذ کیا جائے گا اس کے بعد ورثہ مال کو آپس میں تقسیم کریں گے جس کا جتنا حق بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بیان فرمایا ہے مِنْ بَعْدِ وَسِيَتِنْ تُوْسُونَ بِهَا وَدَائِينَ مِنْ بَعْدِ وَسِيَتِنْ تُوْسُونَ بِهَا وَدَائِينَ مختلف الفاظ سورہ نساء میں تو اس کے بارے میں جو ہے سعاد ابن اطول کہتے ہیں انہو قال میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور انہوں تین سو دینار چھوڑے وَتَرَقَ سِغَارًا اور چھوٹی چھوٹے بچوں کو چھوڑا فَعَرَتْتُ أَنُنْفِقَ عَلَيْهِمْ تو میں نے چاہا کہ اس دینار کو ان کے بچوں پر خرچ کرو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّمَا تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا دیکھئے کہ اس نے نبی صلی اللہ فیصلہ کیا کہ سعاد ابن اطول کہتے ہیں میرے بھائی کا انتقال ہوا تین سو دینار انہوں نے چھوڑا تھا اور ان کے چھوٹی چھوٹے بچے تھے تو میں نے کہا یہ تین سو دینار ہے اس کو ان پر خرچ کروں گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے روکا ہوا ہے جاؤ اس کے قرض کو ادا کر دو تو یہاں خرچ کرنے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ نے قرض کو ادا کرنے کے لئے کہا تو یہ دوسرا اقدام ہے شرائی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا کام اس کے قرض کے ادایگی ہوگی اس کے ورسہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہم تقسیم کر لیں جب تک قرض کے ادایگی نہ ہو جائے قرض کے ادایگی کے بعد وسیعت نافذ نہ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ورسہ تقسیم کریں گے تیسرا اقدام جو شریعت کی طرف سے ہے کہ قرض خواہوں کے مطالبہ پر قرض دار کو اسلامی عدالت اس کے مال میں تصرف سے روک کر اس کا مال فروخت کر کے قرض کی ادایگی کر سکتی ہے یعنی اگر قرض ادا نہیں کر رہا ہے آدمی اور جن لوگوں نے قرض دیا ہے وہ شرعی کوٹ میں مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ فلاں نے میرا قرض لیا ہے اور نہیں دے رہا ہے تو عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ اس آدمی کو اپنے مال میں تصرف سے روک دے یعنی آپ کوئی مال نہیں بیش سکتے ہیں اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں اور عدالت اس کے مال کو بیش کر کے لوگ کی قرض کی ادایگی کر دے اس کو اسطلاح شریعت میں حجر کہا جاتا ہے یعنی حج میں روکنا ابن قدامہ رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ الحجر ہوا فی شریعت الاسلامیہ منع الانسان من التصرف فی مالیہ کی حجر شریعت الاسلامیہ میں کہتے ہیں انسان کو اس کے مال میں تصرف کرنے سے روک دینا مغنی میں ابن قدامہ رحمت اللہ جن نمبر چار سفر میں پانسو پانویز فرماتے ہیں اللہ میں نبی رحمت اللہ لکھتے ہیں جس شخص پر واجب زمہ قرضہ جات اس کے مال سے زیادہ ہوں تو قرض خواہ کی درخواست پر مقروض کو اپنے مال کے استعمال سے روک دیا جاتا ہے منحاج میں جن نمبر دو سفر نمبر چھلیس میں کہ جس شخص کے اوپر قرضہ ہے تو مقروض کو شریعت الاسلامیہ نے یہ جو ہے کہ عنام حید عدالت کو یہ اختیار دیا ہے کہ مقروض سے کہہ دے کہ آپ نہ کوئی مال خرچ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو مال ہے اس کے برابر آپ کا قرض ہو چکا ہے اور قابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر علی معازن مالہ وبعہ فی دین کار علیہ یہ اصل ہے جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معازم جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا تھا کیوں؟ ان کے اوپر قرض تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قرض کی وجہ سے معازم جبل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا تھا اس نے اس کو مستدر حاکم نے جل نمبر دو سفہ نوی سے اٹھاون پہ اور سنر کبرہ میں جل نمبر چھ سفہ نوی سے اٹھالیس پہ اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور زہبی نے اس کی معافقت کی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ اختیار دیتی ہے اس لئے شوکانی کہتے وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِحَجْرِهِ عَلَىٰ مُعَاز عَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَىٰ كُلِّ مَدْيُونَ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب معاذ کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روکا اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ہر قرضدار کو روکا جا سکتا ہے وَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاکِمْ اسی طریقے سے اس بات پر بھی استدلال کیا سکتا ہے کہ حاکم کے لئے جائز ہے کہ قرضدار کے مال کو بیچ دے اور اس کے قرض کی ادائیگی اسے کر دے مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَنْ كَانَ مَالُهُ مُسْتَغْرَقًا بِدْدَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ كَذَالِكُ اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اپنے پورے مال کے مرابر قرض لیا ہے یا پورے مال سے کم قرض لیا ہے حاکم کو اختیار ہے کہ اس کو روک کر کے اس کے مال کو اتنا بیچ دے اگر پورے مال کی مرابر قرض لیا ہے تو پورا مال بیچ کر کے قرض کے دائیگ کر دے اگر جو ہے تھوڑا لیا ہے تو تھوڑا بیچ کر کے قرض کے دائیگ کر دے اللہ ماشوکانی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول آپ کو نیلو الوطار جل نمبر پانس صفحہ نمبر تیس سو چھاسٹھ اور سرسر پر ملے گا اسی طریقے سے اللہ مصرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ صفحہ نمبر تیس سو پانس میں اللہ مصرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ حاکم قرضدار کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے گا اور اس کو اس کی جانب سے بیچ دے گا اس کے قرضداروں کے حق کو ادا کرنے کے لئے اسی طریقے سے مزید لکھتے ہیں اللہ مصرانی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جوہینہ قبیلہ کے عصیفے کے بارے میں یہی فیصلہ کیا جیسے نبی علیہ السلام نے محاصل میں فیصلہ کیا اب صبح علیہ السلام جنہیں نمبر تیس سو پانس میں دیکھ سکتے ہیں تو تیسرا جو اقدام ہے شرعی کی حاکم کو یہ حق حاصل ہے اسلامی کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ قرضدار کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے اور اس کے مال کو بیچ کر کے اس کے قرض کردائی کر دی جائے چاہو تھا اقدام جو قارن اقرام ہے شرعی اقدام اور تدبیر ہے اس کے قرض کردائی کے لئے کہ ایسے شخص کا صدقہ واپس کر دیا جائے یعنی ایسا شخص جو لوگوں کا قرضدار ہے اور قرضدار نہیں کرتا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے تو حاکم کو چاہیے صدقہ اصول کرنے والے کو چاہیے کہ اس کا صدقہ واپس کر دے کہے پہلے جا کے اپنا قرضدار کرو پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کیا ایک غلام کو آزاد کیا مدابرہ ایک وہ ہے اسطلاح ہے تو ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور وہ محتاج تھا وَقَانَ عَلَيْهِ دَيْن یعنی وہ فقیر تھا اس کے بعد غلام تھا غلام کو اس نے آزاد کر دیا حالانکہ غلام کو بیشتا تو اس کو پیسہ ملتا تو وہ جو ہے کیا نام ہے غلام کو آزاد کیا اس کے اوپر قرض تھا خود فقیر اور حاجت مند تھا تو اس نے جو ہے بیچ دیا فَبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ سَلَم اس نے آزاد کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپس کر دیا اور اس غلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سو درہم میں بیچ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آٹھ سو درہم میں اس غلام کو بیچ دیا فَعَتَاهُ اور پھر اس کو دیا فَقَالَ اِقْضِدَ عَيْنَكِ آٹھ سو درہم میں غلام کو بیچنے کے بعد اس آدمی سے کہا کیے لے جاؤ اور اپنا قرض ادا کر دو جو دبر کا لفظ آیا ہے اس غلام کہتے ہیں جس سے موت کے ساتھ آزاد ہونے کا معاہدہ ہوئی جو غلام اور لوڈی کا سلسلہ پہلے چلتا تھا اور اس وقت بہرحال اس کا تصور نہیں موجود ہے تو اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ غلام اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا تو اس نے بھی اپنے مالک سے معاہدہ کیا ہوا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا اور نبی علیہ السلام نے اس کے غلام کو بیش دیا آرستو دیرحم میں اور اس کو دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے قرض کی ادائی کرو تو یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے امام بخاری نے اس حدیث کو مختصرا روایت کیا ہے اور اس پر باب بات آئے امام بخاری رحمت اللہ نے باب باتے ہیں باب لا صدقت الا عن ذہرغینا ومن تصدقہ محتاج او اہلہ محتاج او علیہ دین امام بخاری کا بہت قیمتی باب ہے بہت واضح باب ہے کہتے ہیں کہ صدقہ نہیں قبول ہوگا مگر جب ظہر غینا سے ہو یعنی مالداری کی حالت میں آدمی مالدار ہے خوشحال ہے آدمی کو اس پیسے کی ضروعت نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے یہ اصل صدقہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں جو صدقہ کرے اس حال میں کی وہ محتاج ہو اگر وہ ضروعت مند ہے یا اس کے گھر والے اس کے اہل و آیال محتاج ہیں اس کو گھر میں ضروعت ہے تعلیم کے لئے اخراجات کے لئے کھانے کے لئے رہائش کے لئے گھر کے لئے تو اس کے بیوی بچوں کا ضروعت ہے اور وہ صدقہ کرتا ہے خود محتاج ہے علاج کے لئے خود اس کے گھر والے محتاج ہے علاج کے لئے لیکن وہ جو ہے کیا نام صدقہ کر رہا ہے تو ہم بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یا اس پر قرضہ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ قرض کا عدا کرنا یہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کو عدا کیا جائے صدقہ کرنے سے آزاد کرنے سے کسی کو عطیہ دینے سے اس کو واپس کر دیا جائے گا تو ناظرین کے رام چوتھی تدبیر یہ ہے کہ اس کا صدقہ واپس کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم قرض کی عدائیگی کرو اور اس کے بعد صدقہ کرو یہ چوتھی تدبیر شرعی ہے پانچویں تدبیر شرعی ہے جو قرض کی عدائیگی کے لیے شریعت نے اختیار کیے ہیں وہ یہ ہے کہ عدائیگی نہ کرنے پر قرض دار کو فاسق قرار دیا گیا ہے اور اس کی گواہی رت کر دی جائے گی اگر کوئی آدمی قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد اس کو عدا نہیں کرتا ہے تو اس کو فاسق کہا جائے گا اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی چنانچہ اس تعلق سے جوہے کے نام ہے دولت مند قرض دار کا ٹالمٹول کرنا ظلم ہے اس سے اجتماعات کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے جو حدیث ہمارے سامنے گدر چکی ہے ہمارے ساتھ کہ مطلل غنی یہ ظلمن کی دولت مند کا ٹالمٹول کرنا ظلم ہے اس حدیث سے اجتماعات کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص فاسق قرار پاتا ہے اور گواہی کے اہلیت سے محروم ہوتا ہے کیونکہ ظلم ہے اب یہ کرنے والا ظالم ہے اور ظالم فاسق ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے فائدہ بھی اکس ہوتا ہے کہ جو خرص کی ادائیگی نہ کرے وہ فاسق ہوتا ہے اور جو فاسق ہوتا ہے اس کی گواہی رد ہو جاتی ہے تو شریعی اقدامات میں سے ایک اقدام یہ بھی ہے کہ ایسے آدمی کو شریعت فاسق قرار دیتی ہے اس کی گواہی کو رد کر دیتی ہے اس مسئلے میں اگر آپ کو تفصیل دیکھنی ہے تو اللہ بن حجر رحمت اللہ علیہ کی فتح الباری جن نمبر چار صفہ نمبر چار سو شاست اسی طریقے سے امدت القاری جن نمبر بارہ اور صفہ نمبر ایک سو دس شرح النوئی وہ مسلم کی جو شرح ہے جن نمبر دس صفہ نمبر دوس سو ستائیس تو قارین کرام پانچویں جو تدبیر ہے پانچویں اقدام ہے وہ یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی نہ کرنے والے کو سریعت اسلامیہ فاسق قرار دیتی ہے اسی طریقے سے جو چھٹا اقدام ہے قارین کرام قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لئے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچانے کے لئے کہ جو شخص قرض کو ادا نہیں کرتا ہے تیلمٹول سے کام لیتا ہے اس میں تاخیر کرتا ہے اور قرض دینے والے کو پریشان کرتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کی عزت مباہ ہو جاتی ہے یعنی اگر قرض دینے والا اس کے بارے میں کچھ باتیں لوگ کے بیچ میں کہے کہ یہ ایسا آدمی ہے وہ ایسا آدمی ہے اس کی عزت کے تعلق سے تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری عزت تم نے کیوں چھلا قرض نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کی عزت مباہ ہو جاتی ہے اس کی عزت پر وہ حملہ کر سکتا ہے اس کی عزت کے بارے میں باتیں کر سکتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنو نبی دعوت کی روایت کردہ حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یلواجد یحلو ارزہو قوبتہو یعنی ایسا آدمی جو قرض ادا کر سکتا ہے مگر قرض کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی عزت کو اور اس کی سزا کو دونوں کو حلال کر دیتا ہے یعنی آدمی اس کی عزت کو بھی اچھال سکتا ہے کہ یہ آدمی بیمان ہے یہ آدمی جھوٹا ہے یہ آدمی ایسا ہے اس نے میرا قرض لیا اور ادا نہیں کیا اور آشرائی کوٹ اس کو سزا بھی دے سکتی ہے اس کا معنی کہتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ آزا ہو بیلسا نہیں اپنی زبان سے تکلیف دے باتیں کہہ سکتا ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کی شکایت اس کے لئے حلال ہو جاتی ہے تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کے لئے سخت کلامی کہہ سکتا ہے اسی طریقے سے اس کو ظالم کہہ سکتا ہے یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں اللہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتوالباری میں جنہی نمبر پانس و نمباسٹھ میں یہ سارے معنی ذکر کیے ہیں کہ اس کی عزت حلال ہو جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اس میں جو ہے زبان سے سخت باتیں کہے اس کو ظالم کہے اس کے لئے سخت کلامی کرے اور اسی طریقے سے شکایت کرے تو اس کے لئے جائز ہو جاتا ہے اسی طریقے سے شکس ویب ارناوٹ لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی مضمت کر سکتا ہے اس کو لانت ملامت کر سکتا ہے عزمی صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے اس طرح کی باتیں جو ہے کیا نام ہے وہ کر سکتا ہے تو ناظرین کرام کی آپ نے دیکھا یہ چھٹھا اقدام شرائی کی اگر قرض ادا نہیں کرتا ہے آدمی تو اس سے اس کی عزت مباہ ہو جاتی ہے اور اس کی عزت حلال ہو جاتی ہے آدمی اس کی عزت کے بارے میں بات کر سکتا ہے ساتوہ جو اقدام ہے کہ کوٹ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کے سفر کرنے پر پابندی آئد کر دیں یعنی کوٹ کہہ دے کہ آپ باہر نہیں آسکتے ہیں چونکہ آپ کے اوپر قرض ہے لوگوں کا اور لوگوں کا ڈیمانڈ ہے لوگوں کا مطالبہ ہے آپ کو اپنا قرض ادا کرنا ہے جب تک اپنا قرض آپ ادا نہیں کرتے آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں مقروض کے سفر کی بنا پر قرض خواہ قرض خواہ کی حق تلفی کا اندیشہ ہو تو قرض خواہ اس کو سفر سے رکھوانے کا حق رکھتا ہے اگر مقدمہ ڈائر ہو جائے کوٹ میں اور قرض دینے والا کہ اس نے میرا قرض لیا ہے اور یہ جو ہے سفر پر جا رہا ہے مجھے قرض کیسے ملے گا تو اس کو روک سکتا ہے جیسے کہ اللہم نے قدام رحمت اللہ تفصیل سے لکھا ہے جیسے خلاصہ یہ ہے کہ اگر قرض کی واپسی کا وقت سفر سے واپس آنے سے پہلے کا ہے تو اسے روک دیا جائے گا کیونکہ قرض خواہ کو ضرر لاحق نہ ہو اللہ یہ کیوں مالدار زامن مہیا کر دے یا رہن رکھ دے تو سفر کر سکتا ہے مغنی میں جن نمبر چار سفر نمبر تیر میں اس کو ذکر فرمایا ہے اسی طریقے سے ناظرین کرام آٹھویں جو شرعی اقدام ہے کہ شرعی کورٹ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جو قرض لے کر کے اس کو ضائع کرتا ہے ادا نہیں کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے وہ کورٹ اس کو جیل میں ڈال سکتی ہے عدالت اس کو جیل میں ڈال سکتی ہے اس کو قید میں ڈال سکتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ گذری ہی حدیث رئی الواجدی یحلو ارزہو قوبت جو ہم نے ابھی سنا کہ کسی مالدار کا ٹالمٹول کرنا قرض کو ادا نہ کرنا اس کی عزت کو اس کی سزا کو حلال کر دیتا ہے تو میں سزا کو حلال کرنے سے مراد علماء کرام نے قید خانہ میں قید کر دینا ہے عزت حلال ہو جاتی اس کے بارے میں ہم نے سنا سزا حلال ہو جاتی ہے اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دینا ہے صوفیان صوری فرماتے ہیں اقوبتوہ ایوز جنا اسی طریقے سے اقی فرماتے ہیں اقوبتوہ حبسوہ قید میں ڈال دیا جائے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے عبداللہ نبارک فرماتے ہیں اقوبتوہ یہ سب جو ہے فتح الباری میں جل نمبر پاس سفرم باسٹھ میں ان سب جو ہے محادثی نے اس کی شرعہ کیے آپ نے عزت رحمت اللہ علیہ وسطدلہ بھی علیہ مشریعت حبس المدینی اذا کانا قادران الوفائی تعدیب اللہ تشدیدن علی کہ اس حدیث سے استعلال کیا گیا ہے کہ قرضدار کو جیل میں ڈال سکتے ہیں وقی کا بیان نقل کیا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ جس نے جو قاضی تھے جو ججج تھے ابن ابی لیلہ وغیرہ مگر وہ قرض کے سسلے میں جیل میں ڈالتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرضدار کو کوٹ جیل میں بھی ڈال سکتی ہے اور قائد کر سکتی ہے البتہ حبس کی سزا صرف دولت مند مقروض کیلئے ہے اگر اس کے پاس حیثیت ہے قرض کو ادا کرنے کی تب قائد میں ڈالا جائے گا اگر تنگ دست ہے پریشان حال ہے غریب ہے مسکین ہے فقیر ہے اور محتاج ہے تو آئیسی صورت میں مقروض کے لئے جیسا کہ خود حدیث سے ظاہر ہے نیز تنگ دست کو قائد میں ڈالنے کی کوئی دلیل حدیث میں موجود نہیں ہے تو جو حیثیت رکھتا ہے قرض کو ادا کرنے کی مگر تیلمٹول سے کام لیتا ہے اس کو تو ہمیں قائد میں ڈالنے کا حق حاصل ہے لیکن اگر حقیقت میں آدمی مجبور ہے تو اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے اسی لئے ابو رضی اللہ تو سے جب تنگ دست مقروض کو قائد کرنے کیلئے کہا گیا تو انہوں نے کہا لا ولیکنی ادعوہو یطلب لکا ولی نفسی ولی آلیہ ابو رضی اللہ تو سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے جو خوشحال ہے مالدار ہے وہ ٹال مٹول کرے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا لیکن جو غریب اور فقیر اور مسکین ہے اس کو تو کہا نہیں اس کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اس کو تو چھوڑا جائے گا تاکہ جائے وہ دو پیسہ کمائے وہ محنت کرے تو پہ دو پیسہ کمائے گا اس سے اپنے بیو بچوں کا پیٹ بھرے گا قرض کے لئے بھی جمع کرے گا اب اگر آپ تنگ دست کو قید میں ڈال دیں گے تو اس کے لئے تو اور مسئلہ ہو جائے گا اس کے بیو بچوں کا مسئلہ ہو جائے گا کھانے کا مسئلہ ہو جائے گا پھر قرض کے لئے کیسے انتظام کر پائے گا تو اسی لئے ابو رضی اللہ نے کہا کہ نہیں اس کے لئے حکم نہیں ہے اور اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی فیصلہ کیا ہے تو ناظرین کرام یہ جو ہماری مجلس تھی ہم نے اس میں آپ کو یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی قرض کو ادا نہیں کرتا ہے تو شریعت نے قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لئے کیا شرع اقدامات کیے ہیں اور کیا اس کے بارے میں تدابیر اختیارات کیا سکتے ہیں کوٹ کو کیا حاصل ہے اور جو ہے جس نے قرض دیا ہے اس کو کیا حق حاصل ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات آئی اور اس میں ساری باتیں آئیں کہ اس کا سامان اگر ہے تو وہی لے گا اسی طریقے سے جو ہے اس کے افات کے بعد جو ہے اس کا سامان ملتا ہے سب سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی اور اس کے علاوہ قید میں ڈالنا اور اس کی عزت کے مباہ ہونا اس کی سزا کے مباہ ہونا اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کے سامنے بات بھی آئی کہ جو ہے کیا نام ہے یہ ساری چیزیں اس کے لیے شرعی کورٹ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کے تعلق سے اقدامات کرے لہٰذا ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے کہ ایک قرضدار کو قرض لینے والے کو قرض کی ادائیگی میں بالکل غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے ورنہ یہ سارے جو ہے چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عورت صاحب کو اللہ اللہ محمد و سلم تسلیم کثیرا